آپ دیکھ رہے ہیں آسمان نیوز نیٹ ورک میں ہوں لطیف رضا آج کی تاریخ آپ کو یاد ہی ہوگی 26 نومبر 26 گیارہ کے نام سے بہت ہی مشہور بہت ہی تاریخ میں یہ کالا دن لکھا جائے گا جس دن تاج ہوتل ممبئی پہ ایک بہت ہی بڑا حملہ کیا گیا تھا آتنک وادیوں کی طرف سے جس میں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا پورے دیش کو ہمارے ساتھ منیر سہانی جی موجود ہیں شیوسینہ کے پردیش ادیکش ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آج خاص طور پر اس دن کے موقع پر وہ کیا کہنے جا رہے ہیں جی آداب بیلکم نمشکار جی سب سے پہلے تو بہابین شردانجلی جو 26 گیارہ کے اندر نردوش لوگ مارے گئے تھے آنتک واد کا جو گھنونا چہرہ وہاں پر دیکھا گیا تھا اس کی تصویر آج بھی ہماری آنکھوں سے اوجل نہیں ہوتی وہی حال جمہو کشمیر کے اندر بھی لگاتار ہم جمہو کشمیر کی عوام بھی پچھلے 32 سالوں سے لگاتار آنتک واد کو جھیل رہی ہے اور لگاتار کے اندر سرکار کے اندر چاہے وہ موجودہ سرکار ہو چاہے پورو کی سرکاریں ہو لگاتار ہمیں جمہو کشمیر کو لے کر گمراہ کیا جاتا رہا ہے ماتر دعوے کیے جاتے رہے ہیں آنتک واد کو ختم کرنے کے مگر آج تک وہاں پر آنتک واد کا سفایہ نہیں ہو سکا باہر دیکھتے ہیں آپ پروٹیسٹ کا حصہ بھی تھے کہ ابھی تک کشمیری پندت وہ یہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور کئی دنوں سے نہیں بلکہ کئی سو دن ہو گئے ہیں اور اس کے بعد جہاں مرکز کی طرف سے دعوے کیے جاتے ہیں کہ کشمیر جمہو کشمیر کے اندر دفعہ 370 توڑنے کے بعد جو سب کچھ حالات ٹھیک ٹھاک ہیں نیانترن میں ہیں ٹھیک ہے آپ کیسا مانتے ہیں دیکھئے بہت درباگے پورن ہے جمہو کشمیر کے لیے کہ 5 اگست 2019 کو جو ہمیں سبج باگ دکھائے گئے تھے جو ہمیں چاروں طرف ہریالی دکھائی گئی تھی ایسا کچھ بھی جمینی طور پر جمہو کشمیر کے اندر ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا اور نہ ہی آج تک وہ سمبب ہو پایا دیش کو لگاتار گمراہ کیا جا رہا ہے کشمیر کو لے کر کشمیر میں شانتی بحالی کو لے کر لگاتار بی جے پی جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے پورے دیش میں جس کشمیری ہندووں کے نام پر ووٹ بٹو رہے جا رہے ہیں وہی کشمیری ہندو پچھلے دو سو دنوں سے جو ہے لگاتار دھرنے پر بیٹے ہیں ان کو دھرنے کا کارن کیا ہے کہ وہ ماتر چاہتے ہیں کہ ان کو جو روزگار دیا گیا پرائیم نیسٹر روزگار یوجنا کے پہت وہاں وہ کشمیر جو ہے آج سرکشت نہیں ہے وہاں لگاتار ٹارگٹ کلیگ ہو رہی ہے آنتک وادی جہاں جسے جب چاہیں اپنی گولی کا وہاں پر چن چن کر ان لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تو وہ سرکار سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کو سیف جگہ پر ان کا ستھانترن کیا جائے یا ان کو کشمیر کی اندر سرکشت محول دیا جائے اور جب تک کشمیر سرکشت نہیں ہوتا ان کا تبادلہ کہیں سرکشت جگہ پر کیا جائے یہ لوگوں کا حق ہے اور سرکار کا یہ کرتوے بنتا ہے کہ جو ہندو کشمیر کی اندر بسے ہیں ان کو وہاں پر سرکشت ان کی سرکشت محول وہاں پر دیا جائے مگر اسے لے کس طریقے سے وہاں پر محول دیا جائے اس کے لئے کیا رن نیٹ آپ کی کیا رن نیٹ آنتک واد کا صفایہ کیا جائے آنتک واد کے ساتھ تھوس نیتیاں بنا کر نیٹا جائے جس طرح سے آج جو آپ لگاتار دیکھ لیے ہو پچھلے آٹھ سالوں سے بی جے پی سرکار موڈی سرکار اگر کوئی تھوس نیتی بنا رہی ہے تو ماتر ہر راجے کے اندر چناب جیتنے کو لے کر ہر راجے کی سرکار جو گیر بی جے پی سرکار ہے اس کو گرانے کو لے کر مگر جنتا کو راہت دینے کے لیے آنتک واد سے نپڑنے کے لیے آنتک واد کے خاتمے کے لیے کوئی تھوس نیتی کسی طرح کی رن نیتی دیکھنے کے اندر نہیں مل رہی اگر آگے انتخابات ہوتے ہیں election ہوتے ہیں تو شیو سینہ اپنا نمائندہ اٹھائے گی یا کی بی جے پی کا ہی سپورٹ کرے گی دیکھیں اب بی جے پی کے ساتھ ہمارا ناتہ ڈوٹ چکا ہے 27 سال ہم نے بی جے پی کو انگلی پکڑ کر ہندو تف کے اوپر چلے ہم لوگ جنتا کی سیوا کے لیے چلے ایک گٹ بندن ایک بھائیوں کی طرح چلے مگر 27 سال کی وفاداری کیا ہمیں صلاح کیا دیا گیا ہماری پیٹ کے اندر چورا گھوپا گیا آج ہم شیو سینہ اپنے پکش پرمک مانین عدب صاحب تھاکری جی کے نردیشہ انسار ہم تمام راجیوں میں مہاراشٹری ہی نہیں تمام راجیوں میں اپنے نمائندے اتاریں گے اپنے امیدوار کھڑے کریں گے اور بی جے پی کو آئینا دکھائیں گے کہ جنتا کے ساتھ جو انہوں نے وشواس گاد کیا ہے اور جنتا کا بھی ہمیں بھرپور سمرتن اور پیار اس سمیں مل رہا ہے جنتا چاہتی ہے کہ صحیح لوگ راجنیتی کے اندر آئیں وہ لوگ راجنیتی کے آئیں جو جنتا کے مددوں کو اٹھانا جانتے ہیں جنتا کے مددوں کو حل کرنا جانتے ہیں نیشنل کانفرنس کہتی ہے کہ ہم جو ہے کشمیری پندٹس کو انصاف دلائیں گے ہم ان کے لیے جو ہے بہت ان کو سیف ایک جو ہے اس کے لیے پالسی بنائیں گے تو ہمیں اقتدار ملنا چاہے انس کو انصاف دلا سکتے ہیں کشمیری پندٹس کو اور چاہے کشمیری ایمپلائز ہیں جو کشمیر میں یہ بہت بڑیہ بات ہے دیر آئے درست آئے آخر صحیح راستے پر تو آئے جو بھی دیکھئے ہمیں کوئی کسی طرح کا ستہ کی لالسا نہیں ہے جہاں ہم اوپن چیلنج کرتے ہیں کہ جو بھی کشمیری پندٹوں کو لے کر ہندووں کو لے کر جمہو کشمیر کی عوام کو لے کر چاہے ہو ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو ان کے لیے کام کرے گا شیف سینہ ان کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ ملا کر کڑی ہے ہم خود بھی ہر اس پارٹی کو سپورٹ کریں گے ہر اس پارٹی کے ساتھ گٹ بندن کریں گے جو جنتہ کے مددوں کو اٹھائے گی اور اس کو حل کرے گی تو مزید کیا کچھ کہیں گے آنے والے انتخابات میں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کس کی سرکار ہو سکتی ہے آپ کا کیا معلوم ہے دیکھئے جنتہ جناردن سے جو جنتہ اس سمیں جنتہ کے دلوں میں سوچ ہے اور جنتہ ہی جناردن ہے جنتہ ہی اپنے نمائندے چننے والی ہے اور جنتہ اس سمیں بہت زیادہ نراشہ سے جوج رہی ہے بہت زیادہ نراج ہے ستہ داری پارٹیوں سے اور ان کو سبق سکھانے کے لیے بہت بے سبری سے چناؤوں کا انتجار کر رہی ہے اور اس کی بھنک ستہ داری پارٹیوں کو بھی ہے شاید اسی لیے لگاتار جمہو کشمیر میں لوگ تنتر پرکریاں بہالی کرنے میں دیری کی جا رہی ہیں آپ کے نشانے پر کون کون سی پارٹیاں ہیں جو جمہو کشمیر کے عوام کے ساتھ استثال کر رہی ہیں کھلوار کر رہی ہیں دیکھئے جنتہ کے نشانے پر ہمارے نشانے پر نہیں جنتہ کے نشانے پر اس سمیں ماتر ایک ہی پارٹی ہے جس نے جنتہ کے ساتھ وشواسگات کیا ہے جنتہ کو نراشہ میں دھکیلا ہے سب سے بڑا کام کہ جمہو کشمیر کے یوہوں کے ساتھ دھوکھا کیا ہے ان کو روچگار کے سبج باگ دکھا کر آج جمہو کشمیر کا شاید کوئی چوراہا کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جہاں یوہ اور عام لوگ دھرنا پردرشن نہیں کر رہے آج جمہو کشمیر کی جنتہ بہت نراشہ ہے اور وہ اسی پارٹی سے نراشہ ہے جس کی ستہ ہے اس سمیں اور اس تمام لوگ بینا کہے ہوئے بھی جانتے ہیں کہ کون اس سمیں ستہ کے اندر ہے اور کس سے لوگوں کو نراشہ ہوئی ہے کس نے جنتہ کے ساتھ وشواسگات کیا ہے وہ صرف بی جے پی سرکار ہے بی جے پی کے نیتا شکریہ مرسل بات کرنے کے لیے ناظرین آپ نے دیکھ لیا آج چھبیس گیارہ والا وہ ایک ماتم والا دن ہے پورے ہندوستان کے لیے ایک سوگ والا دن ہے جس کو چھبیس گیارہ کے دن سے یاد کیا جاتا ہے ناظرین آج کے اسی اپڈیٹ کے ساتھ ہی اپنے میزبان لطیف رضا کو رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد خدا حافظ آدھ آپ اسمان کومنیکیشن گول جہاں ہر قسم کی الیکٹرونک ایٹم مناسب قیمتوں میں دستیاب ہیں جیسے فریج واشنگ مشین گیزر موبائل فون سولر لائٹ انویٹر بیٹری لیڈی رائس ککر وغیرہ تو دیر مت کیجے گول کا مشہور شوروم اسمان کومنیکیشن مین بازار گول